چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی وہ ہم سے اچھک لیتے ہیں کوئی قرآن کے نام پہ بچے لے کے جا رہا ہے کوئی فیسوں کے نام پہ لے کے جا رہا ہے کوئی باہر کے ملکوں میں جاتے کہے گا بھئی ہمیں صرف اپنا ایک گھر کا کمرہ دے دو ہم تمہیں سکول اور ایک لاکھ روپیہ دے دو ہم تمہیں سکول چلا کے دکھائیں گے تو اس طریقے سے ہر ایک نے اپنے اپنے رنگ کی اپنے اپنے معاملے کی ایک بھندہ لگایا ہوا ہے اور جس میں وہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ لے رہے ہیں اور ہمارے پیسے بھی لوٹ رہے ہیں ہماری نسلے بھی لوٹ رہے ہیں اور ہمارے افکار و عقائد کو بھی داو داکھ کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں خود یہ چاہتا تھا کہ ہم سکول کا کوئی ارادہ کریں اس کو بنائیں لیکن ہم لوگ already یہ ادعابلوم کے خدمت میں مصنوف ہیں ہمارے لیے یہ کہنا جو تھا تو خواہش تو تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس دھورے جالے کار نہیں تھے جو ان چیزوں کو جانتے ان چیزوں کو سمجھتے ان کی اصلیت اور حقیقت سے آشنا ہوتے میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ پڑھے لکھے نوجوان انہوں نے آ کر اس ذمہ داری کو سمالا اور اس ڈیوٹی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا میں انہیں اور اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے ان تک یہ رابطہ کیا میں ان دونوں کو تحسین بھی کرتا ہوں اور اس فقیر سے جو خدمت ہو سکی وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کریں گے یہ جو ہم حسنا ٹی وی کی ذریعے پوری دنیا میں یہ شب کرم جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ اس رات کو وابستہ ہوتے ہیں میں ابھی کینیڈا گیا تھا جرمنی گیا تھا وہاں میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم یوں رات کو بیٹھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو آج اس کے ذریعے ہم ساری دنیا کے اہل سنت والجماعت کو یہ دعوت دے رہے ہیں اور قرآن کے نام پہ جو لوگ لوٹتے ہیں ہماری نسل کو اپنی نسل کو بچاؤ پیسے کے نام پہ لوٹتے ہیں اس سے اپنے پیسے کو بچاؤ اپنے پاس لے جا کر ان کے عقیدے کو داغدار کرتے ہیں اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ دوست اپنی ذمہ داری کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور میں نے جب اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا تھا سکول کا میں نے اس کا نام پاکان تجویز کیا تھا کہ میں سکول بناوں گا اس کا نام پاکان رکھوں گا پاکان سے میری کیا مراد تھی ایک تو یہ پاک لوگ اور ایک پاک زمین کے لوگ پاکستان جو ہے وہ پاک زمین ہے میں یہ چاہتا تھا اور میں نے کہا تھا دو ہی باتیں میں ان سے کروں گا بچوں سے بھی اگوڈ مسلم بھی اگوڈ پاکستانی میں پاکستان اور اسلام کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں اس لیے یہ میری خواہش تھی آج ہمارے ڈاکس ساکب صاحب نے جو تفصیلات ہمیں بیان کی ہیں وہ ہماری ان معصوم خواہشوں سے بہت آگے کی باتیں ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی ان کے اس بقصد میں ان کو کامیاب فرمائے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی حفاظت ہو سکے یہ ہماری میں آپ کو وہ درد بتا نہیں سکتا جب میں جاتا ہوں مختلف سفروں پہ اور دیکھتا ہوں قلعے بنی ہوئے ہیں اور ان کی اوپر کیا کیا نام لکھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اندر ہمارے بچے ان سارے دھوکوں کا وہ سارے فرادوں کا ہمارے بچے شکار ہو رہتے ہیں ہمارے نسلیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اس طرح تو اللہ تعالی نے آج ہمیں توفیق بخشی کہ ہمیں ایسی ٹیم ملی ایسے ساتھی ملے ایسے دوست ملے جنہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا جو ہمارے دلوں میں جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہے تھے الحمدللہ بجائے کس کے اور وقت ضائع ہوتا ہم آج ہی اسی وقت اس نئے مشن کا آغاز کر رہے ہیں اور دعا گویں اللہ کی بارگاہ میں ہماری دستگیری فرما ہماری مشکلوں کو آسان فرما اور ہمارے ان اداروں کا جو ہمارے پہلے ادارے ہیں ان کا دست و بازو بنا یہ ذمہ داریاں اٹھائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں میں آپ کو اس خیر کے کام کے لیے آپ نے جو آغاز کی ہے اس کے لیے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اپنے تمام دوستوں کی طرف سے اپنے تمام اداروں کی طرف سے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے ہم تیار ہیں ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے آپ کو تجربہ ہے اس کے نتائج کیا جتنا نفع آپ اٹھائیں گے ہم شاید اتنا نہ اٹھا سکیں لیکن ہم آپ کے نفع کو بھی اپنے ہی نفع سمجھتے ہیں اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے خیر و برکتوں سے نوازے اور یہ سفر پر نکلیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری فرمائے مجھے حضور دعاول امت رحمت اللہ علیہ کی یہ بات جو آپ نے مجھے بھی اور اپنے عزیز بچوں کو طلبہ کو شاہین صفت علماء کو فرماتے تھے وہ دونوں باتیں میں آپ کی بھی نظر کرتا ہوں آپ ارشاد فرماتے تھے آپ بچوں آپ نے جانا ہے آپ نے زندگی کی جو ہے مختلف سفروں پہ نکلنا ہے لوگوں کی قیادتیں کرنی ہیں اداروں کو چلانا ہے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں اس لیے میری دو باتیں یاد رکھو تمہیں خیال ہوگا میرا یہ سفر مشکل ہے مجھے پتنی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی تو اس وقت آپ یہ فرماتے تھے میری دو باتیں یاد رکھو ایک بددیانتی نہ کرنا اور ایک بے تدبیری نہ کرنا بددیانتی کے پیسے ہو بددیانتی ایک فکر دی ہے آپ نے اس کے ہی آپ خلاف چلنے لگیں یہ بددیانتی ہے بے تدبیری جہاں پانچ روپے لگنے ہیں آپ پچاس ہزار لگا دیں یہ بے تدبیری آپ فرماتے ہیں بددیانتی نہ خیانت نہ کرنا بے تدبیری نہ کرنا کامیابی کی گرنٹی میں دیتا ہوں میں دعا گوں اور یہی اس فقیر کی یہ باتیں آپ کی خدمت میں بطور حدیعہ اور توفہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے آپ کامیاب ہوں گے یہ دو شرطیں ہوں گی تو تیسری شرط اس فقیر کے ذمہیں آئے آپ کامیابی اللہ آپ سب کا حملی و ناصر ہوگی میں اس سے پوری اس سلچلے میں ہمارے دوست آصف رضا صاحب نے اور ان کے ساتھ ان کے دوستوں نے ماجد جعفر ماجد نے عزیز القدر عطیق شاہ صاحب نے اور عزیز القدر ڈاکٹر حامد فاروق نے اور ان دوستوں نے اس سلچلے میں سفر بھی کیا گئے بھی ہمیں بھی اس بارے میں اچھی خبریں دیں جس سے ہمارے حوصلے بھی بڑے کیونکہ ہم اہل سنت والے لٹنے میں راستوں میں رہزنوں کے چکر میں آنے میں بڑی مثال کمال رکھتے ہیں تو میں بار بار ان سے پوچھتا تھا آپ گئے آپ نے دیکھا کیا دیکھا کیا سمجھا کیا پایا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی اور ہم حاج ڈاکٹر صاحب اور ان کے ٹیم سے مل رہے ہیں اس نئے خواہش کے ساتھ حضور زیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ جنرل زیاء الحق صاحب سے کہا اسلام آباد میں ایک جامعہ خزر ہے جس کو حضرت قبلہ پیر صاحب دیول شریف علیہ چلاتے تھے پھر وہ ادارہ جو ہے وہ جو ہے اس کی یہ ہوا کہ وہ ادارہ سی ڈی اسلام آباد ڈھائی لاکھ میں وہ آٹھ دس بڑی لمبی چوڑی زمین اور اس کی اوپر بے شمار بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو وہ وہ ادارہ جو ہے انہوں نے ڈھائی تین لاکھ میں سی ڈی اے کو واپس دے دیا اور اس کی اوپر اس وقت تعمیر کے جو پیسے تھے دو ڈھائی لاکھ روپیہ وہ ان سے لے لیے تو حضور علیہ علومت اس کا بڑا دکھ تھا آپ جنرل صاحب سے مل کے آپ نے کہا آپ ایسا کرے کہ وہ جتنے پیسے آپ نے دیئے اس سے ڈبل مجھ سے لے لیں اور وہ ساری جگہ مجھے دیں میں وہاں دینی مدرسہ نہیں بناتا میں وہاں سکول بناوں گا کالیج بناوں گا کریڈٹ یہ وہ سلسلت آپ چاہتے تھے لیکن انجلل صاحب وہ نہیں کر پائے نہ ہو سکا تو میں آج دل میں اس وقت کا میرے یہ ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ مجھے تھوڑا سا کسی وقت ملا میں ضرور کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری ضرورت شکر گزاروں سب دوستوں کا میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست جو اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصے دار بنیں آپ سب کا بہت شکریہ شب کرم اپنی خوبصوتی سمیٹھے آگے بڑھ رہی جائیں آج ایک سال ہمیں مکمل ہوا میں بہتر ریزلٹ اور بہتر نتائج کے ساتھ شروع ہوگا اور پھر مکمل ہوگا آپ سب لوگ اس میں بھرپور حصہ لیا کریں آج آپ نے اپنے مرشد خانے اپنے سلسلہ چشتیا کے ایک شخص کی ایک ذات کی ایک حصدی کی جسے خاجہ اللہ بخش کریم کہتے ہیں اس کا تذکرہ سنا یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی گفتگو جن کی ذات سامنے آئے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں ادائیں انسان کی بدل جاتی ہیں میری یہی کوشش ہے کہ وہ جو ہمارا اپنے بزرگان دین سے سلسلہ تعلق کمزور ہو گیا ہے اس کو پختہ کریں اس کو مضبوط کریں اس کو آگے بڑھائیں اور وہ سلسلہ مضبوط ہوتا ہے راتوں کو جاگنے سے اپنے رب کی بارگاہ میں چھکنے سے اپنے نبی کا تذکرہ کرنے سے اہل اللہ کی گفتگو سے ان کی باتیں سننے سے کیونکہ انسان اگزمپل کو دیکھتا ہے انسان مثالوں کو سامنے رکھتا ہے اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی صیرت طیب حمد سب آپ دیکھیں تو کتنی چیزوں کو حضور نے بطور مثال بنا کے سمجھا یا تو اسی طریقے سے انسان فطری طور پر ایکسیمپل مجسم کو اپنے سامنے دیکھے تو وہ کہ ہاں ٹھیک یہ جو جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن جس سلسلہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہر ہمارے سلسلے کا کسی ایک فرد کے بارے میں کوئی گفتگو ہو پتا چلے کہ یہ انسان بنتے کیسے ہیں وہ کون سے مرائل ہیں جن سے گدر کے ان کو جا کے یہ بڑائیاں نصیب ہوتی ہیں ان میں عدب ہے ان میں احترام ہے آج آپ دیکھ لیں ہمارے سکولوں میں اور کوئی چیز ملے نہ ملے لیکن بے عدبی بتہذیبی بے دینی وہ وافر مقدار میں ملتی ہے ہزاروں روپے ہر ماہ آپ خرچ کرے اور بے دینی گھر میں لے آئیں ہزاروں لاکھوں سال گزرے تو آپ فیزیں دے اور آپ کے گھر میں نبی کا تذکرہ عزت سے نہ ہو پیار سے نہ ہو تو اسے بڑی خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے ہماری مجلسے ہمارے مدرسے ہمارے سکول ہماری ڈیریکشن کو سیدھا کرتے اللہ آپ میں الکرم فرنس کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہ کام ہو رہا ہے جو ہمارے پہلی یہی رواج ہے کہ جو کام دارلوم کے بچے کریں ہم نے اس بار کہا ہے کہ نہیں بچوں کو نکالو اب بڑے کریں وہ اپنی ڈیوٹی آپ دیں کھانے اپنے آپ پکائیں کھانا خود سرو کریں میں ان سے کہتا ہوں جاتے ہوئے دارلوم کی صفائی کر کے جایا کریں ایک روٹی کا ٹکڑا ایک سالن کی بوٹی جان نیچے کہیں نہ گری ہو تو میں آج تک کے لیے ان کی کار کردگی سے مطمئن ہوں اور آئندہ کے لیے امید کرتا ہوں کہ یہ کار تک گردی اور بہتر ہوں آج ایک اور بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہمارے محترم دوست جناب حضرت مولانا افتخار حمد چشتی صاحب جو ہے وہ آئلینڈ سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑے دیر میں آپ سے مخاطب بھی ہوں گے وہ بھی ان کو بھی میں دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ وہ پاکستان میں آ کر شب کرم کو انہوں نے یاد رکھا میری خواہش ہے جو بھی پاکستان سپیر بھائی آئے وہ شب کرم کا حصہ بنے اللہ آپ سب کامی ہونا سب بھائی بھائی